السلام علیکم حضرت نو علیہ السلام علیہ السلام کی طرح سے بیجے کے انبیاء میں سے تھے اور ایک پوری سورہ سورہ نو ان کے لبکت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نو علیہ السلام کی تعریف کی ہے اللہ کی شکر گزار بندے اور اللہ کی سچے رسول ہیں جیسے سے سال گزرتے گئے زمین میں لوگ بت پرستی کی مشک کر رہے تھے یہ عمل اس طرح عمل میں آیا کہ جب بھی کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا تو ان کی یادگیری کے لیے مجسمیں بنایا جاتے خانیون نسلوں نے انہیں دیوتا سمجھ کر ان کی پورا شروع کریں ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوتا ان کے لیے اچھائی لائیں گے برائی سے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی تمام ضروریات پوری کریں گے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے اصل میں یہ ان نیک لوگوں کے نام تھے جو ان کے درمیان رہ چکی تھے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر واپس لیں وہ ایک مہترین مقرر اور عوض صبر کرنے والے انسان تھے وہ اپنی قوم کو زندگی کے اسرار اور کائنات کے عجابات بتاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کسی واقسی کی عبادت نہ کریں اس نے ان پروازہ کیا کہ کس طرح شیطان ہے انہیں اتنا عرصہ دوکھا دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس فریب کو رکھا جائے یہ ان کی زندگی کے نو سو سال سے زائد عرصے تک جاری ہے تبلیغ کرتے ہوئے اگر وہ نافرمانی کریں گے تو وہ جہنن کی آگ کا عذاب تاہم صرف کمزور اور غریب لوگ بشمول مزدور اس پر یقین کرتے تھے لیکن امیروں نے نہیں کی امیروں نے ٹھنڈی وے اتمادی سے بڑے غریبوں کے ساتھ سودا کیا اور حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے مقصد سے باز آ جائیں ان کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک اپنے جیسا ہی آدمی سمجھتے ہیں اور تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ہمارا حیال ہے کہ تم جھوٹے ہو تاہم حضرت نو علیہ السلام نے ہارمانے سے نکار کیا اور منطقی وجہات پیش کی منفرین نے نزید بحث کی اور کہا انہوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جگرا کیا اور جگڑے کو بہت طول دیا اب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دمکی دیتے اگر تم سچے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ عذاب تم پر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا پھر تم نہیں بچو گے اور میری نصیت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے اگرچہ میں تمہیں اچھی نصیت کرنا چاہوں اگر اللہ تمہیں مراہ کرنا چاہتا ہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا اپنے سچے دلائل کے پاوجود وہ اپنے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے گھنٹوں دن بدن کاری کرتا رہا مزید یہ کہ جب بھی آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ یا تو ان سے باگیں یا کانوں میں انگلیاں ٹھوستیں اور حق سننے میں مغرور ہو گئے نتیجتن پھر نو علیہ السلام تھک گے اور اداز ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی سے کافروں کو ہلاک کرنے کی درواز جیسا کہ قرآن میں نکاح ہیں اور نو نے کہا اے میرے رف زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا تو ان تیرے بندوں کو غمرا کریں اور ان سے بدکار کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا پھر اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ وہ لکڑی اور ازاروں سے سمندر سے دور کشتی بنا جب کافروں نے ان تیاریوں کو دیکھا تو وہ اس کا مزاق اڑانے لگے کہ وہ باغل ہو گیا ہے قرآن فاق میں لکھا ہے اور کشتی کو ہماری نظروں کے نیچے اور ہمارے الہام سے بناو اور مجھ سے ان لوگوں کی طرف سے حطاب نہ کرو جن میں ظلم کیا وہ یقیناً غرق ہونے والا کفار کے تانوں کا جواب دینے کے لئے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اور آپ کا معلوم ہوگا کہ کس کو ایسا عذاب ملے گا جو اس سے زمین پر رسوا کرے اور کس پر آخرت میں دائمی عذاب ہوگا بلاہر جب کشتی بنی تو حضرت نو علیہ السلام اور ان کے مومنین نے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازم کیا جب حضرت نو علیہ السلام نے گھر کے تنور سے موجزانہ طور پر پانی نکلے گا تو یہ صلاح کے آواز کی علامت ہوگی اور حضرت نو علیہ السلام کے قدم اٹھانے کی علامت پھر دین آیا اور پانی موجزانہ طور پر مکینوں پر برسا جس کنتیجے میں شدید بارش ہوئی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھولا اور مومنوں اور جانوروں کو اندر آنے کی اجازت دی جس میں تقریباً اسی افراد تھیں انسان اور جانور ایسے جوڑے تھے کہ ان کی نسلیں پروان جھنیں اور وہ معلوم نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے ایک بیٹے سمیت کافر ان کی پکارنے کی باوجود داہل نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رکھو تاہم ان کی بیٹے نے ان کی ایک نسلیں اس نے کہا میں پانی سے بچنے کے لیے پہار پر پناہن ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کریں اور ان کے درمیان موجے آئیں اور وہ دوبنے والوں میں سے آخر کا لہروں نے تمام کافروں کو اپنی نپیٹ میں لے لیا جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے وہ اہلیہ بھی شامل تھے اس کے بعد جب پانی جزم ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام غمدین ہوئے اور اس بات پر روئے کہ ان کے بیٹے اور بیوی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باطل کو نہیں مان اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے طلب آتے انہوں نے کشتی سے سب کو ازاد کر دیا اور زمین پر زنگی معمول پر آگ آخر کا حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی اپنے بیٹے کو آخری نسیت دیئے تھی کہ اللہ ہی عبارت کا جاتے جاتے ایک سوال کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس نمی کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بجھے آپ ہمیں اس کا جواب کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں ہماری سیریز کا حصہ بننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں رزاک اللہ علیہ